یا غریب نواز جب میرے کوئی اولاد ہوگی تو میں اس کو لے کر اجمیر آؤں گی ایسا ہی ہوا لہذا جب وہ تارا گھر پر ولیوں کے مزاروں کی زیارت کرانے کے لیے اپنے بچے کو لے جا رہی تھی وہاں سے کس طرح اس کا بچہ ہاتھ سے چھوڑتا ہے اور پھر خواجہ اجمیر کی کرامت دیکھئے سماعت کیجئے گا غور سے نیرنگ سن غور سے نیرنگ سن ہے بات یہ کچھ پھیر کی ہے یہ ایک سچی کرامت پھا جائے اجمیر کی غور سے نیرنگ سن ہے بات یہ کچھ پھیر کی ہے یہ ایک سچی کرامت پھا جائے اجمیر کی ہے یہ ایک سچی کرامت پا جائے حج میرکی ہاں وہی خواجہ کے جن کا نام ہے ہند الولی جو حقیقت میں ہے اولادِ علی آلِ علی لے کے احکاماتِ اعلیٰ صاحبِ لولاک کے بن کے نائب ہندو میں آئے رسولِ پاکے ضربِ حق سے زورِ باطل کا صفایا کر دیا ملکروں کے دل میں لاکر نورِ ایمہ بھر دیا دینداری کے بتائے سب قرآنی اصول سرزمینِ ہند پر مہکا دیئے رحمت کے پھول بول دینِ احمدِ مرسل کا بالا کر دیا نور سے اسلام کے ہر سو اجالا کر دیا نور سے اسلام کے ہر سو اجالا کر دیا تو دیکھئے یہ شان تھی دیکھئے یہ شان تھی شیرِ علی کے شیر کی اے یہ ایک سچی کرامت خواہ جائے حج میر کی اے یہ سچی کرامت خواہ جائے حج میر کی اے یہ سچی کرامت خواہ جائے حج میر کی ذکر ہے ایک مرتبہ کا ارس کے ایام تھے حاضرِ دربار گویا سب ہی خاص و عام تھے ایک عورت آئی تھی بچے کی منت مانگنے پاجے اج میر سے بے حق بے حد عقیدت تھی اسے وہ شہیدوں کے مزاروں کی زیارت کو تبھی لے کے تارا گھر پہاڑی پر وہ بچے کو گئی اتفاقا پیر پتھر سے گیا اس کا فسل وہ کے بے قابو گیا وہ گود سے بچہ نکل وہ سمھل کر رک گئی عورت مگر ایسا ہوا پتھروں سے بچہ ٹکراتا ہوا نیچے گرا تو اس نے پھر نیچے نہ اس نے پھر نیچے اُترنے میں نہ کوئی دیر کی ہے یہ ایک سچی کرامت پھا جائے اج میر کی ہے یہ ایک سچی کرامت پھا جائے اج میر کی ہے یہ ایک سچی کرامت پھا جائے اج میر کی موسیقی نظر دیکھتی ہے پھر وہ عورت منتظر حیرت فضاء ساکت و خاموش ایک جھاڑی میں تھا بچہ پڑا جسم پر اس کے نہیں تھا زخم کا کوئی نشان پھر بھی وہ بچہ نظر آتا تھا مردہ بے گھما اس نے بچے کو اٹھایا غم سے ہو کر بے قرار اور پھر خواجہ کے روزے پر گئی دیوانوار خواجہ کے مرکت پہ پھر بچے کو اس نے رکھ دیا بولی وہ مرکت کی جالی تھام کر یہ برملہ بولی وہ مرکت کی جالی تھام کر یہ برملہ کیا کہتی ہے وہ روزے کی جالی کو تھام کر سمات کیجے گا تم میں بھی یا غریب نواز میں بھی مر جاؤں گی خواجہ گھر کرم میں تیر کی ہے یہ ہے یہ سچی کرامت کھا جائے رکھ میر کی موسیقی موسیقی حال اس بچے کی ماں کا تھا بڑا غم سے نڈھال کر رہی تھی وہ یوں ہی خواجہ سے رو رو کر سوال کیا اسی دن کے لیے دی تھی مجھے تم نے خوشی کیسا یہ انصاف ہے جو دیکھے مجھ سے چھین لی ایسی حالت میں تو اے خواجہ نہ گھر جاؤں گی میں سر پٹک کر ہی تمہارے در پہ مر جاؤں گی میں واسطہ تم کو علی حیدر کے نورِ این کا فاطمہ کے لادلے لختے جگر حسنین کا اجھ گئی یہ شمہ حضرت کیجے تابندائی سے تو کیجئے اب کچھ کے گنجائش نہیں ہے دیر کی یا غریب نواز کیجئے اب کچھ کے گنجائش نہیں ہے دیر کی ایک سچی قرامت بانائی اکھیر کی وازا دین ویڈان 사람이 وازا دیر اے یہ فرچی قرامت پھا جائے رج میرے کی ہی دعا باجہ نے تو آیا خدا کو اس پہ پیار آ کے بچہ ہوش میں رونے لگا بے اختیار رونے کی آواز کو جس وقت عورت نے سنا بڑھ کے فورا نہیں لیا بچے کو سینے سے لگا لگ گیا یہ دیکھ کر روزے پہ لوگوں کا حجوم اس قرامت کی مچی اجمے رو میں ہر سمت دھون ہو کہ اس عورت نے خوش پھر شکر کے سجدے کیے سارے مہتاجوں کو خواجہ نام کے صدقے دیئے دیکھئے گا مرتبہ اس سنجری سردار کا جو بھی پہنچا ان کے در پر ہو گیا اس کا بھلا تو خواجہ نے بگڑی بنانے میں نہ کوئی دیر کی خواجہ نے بگڑی بنانے میں نہ کوئی دیر کی ہے یہ ایک صچی کرامت فا جائے ہجمے ہے یہ ایک صچی کرامت فا جائے ہجمے ہے یہ صچی کرامت فا جائے ہجمے موسیقی